اللہ نے ان چیزوں سے روکا نہیں ہے اور اشاہ دی کرو ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے اولاد ہیں ان کی پرویشت کمانا ہے تو کماؤ سونا چاندی کماؤ کون روکتا ہے اور سواریاں اچھی رکھنی ہیں تو رکھو میرے نبی نے گھدے پر بھی سواری کی خجر پر بھی کی اونٹ پر بھی کی اور آلی نسل کے گھوڑوں پر بھی کی تو آپ نے امت کے تمام طبقات کے لیے راستہ دکھا دیا اسلام میں صرف گربت کا نمونہ نہیں اسلام چپڑا سی سے دے کر بادشاہ تک کا نمونہ پیش کرتا ہے وہ زندگی کے ہر پہلو پر میرے نبی کا نور پڑ رہا ہے اور ان کی روشنی پڑ رہی ہے کہ بادشاہوں کو بھی اگر زندگی گزارنی ہے تو نبی کے طریقے کو دیکھیں گے ایک دفعہ سات دنوں بعد آپ کے لیے جوڑا لائے کپڑوں کا کہا جی آپ کو پہنانا ہے آپ نے پوچھا کتنے کہا فرمایا ستائیس اونٹ دے کے یہ جوڑا خرید ہے ستائیس آج بھی مٹھے سے مٹھا اونٹ دو لاکھ ہے تم اسی ردی اونٹ پہ رہو دو لاکھ تو چوون لاکھ کا جوڑا میرے نبی نے پہنانا انکار نہیں کیا تو اتنا میں گرے گر لے جائیں میں نہیں پہنتا جاتا ہوا انکار کرتے ہیں انکار نہیں کیا پہنا پہن کے یہ سنت نہیں اس کو کہیں اس کو اجازت کہیں آپ نے اجازت دیں کہ وہ آپ کو پتہ ہے میری عمت میں بادشاہ بھی آئیں گے میری عمت میں مالدار بھی آئیں گے سنتکار بھی آئیں گے دولت مند بھی آئیں گے میں نے سب کو نمونہ دینا ہے تو آپ پیوان لگے کپڑے ہی ساری زندگی پہنتے تو مالداروں کے لیے کہاں سے راستہ ملتے ہیں تو تو صرف غریبوں کے لیے آپ نمونہ تھے مالداروں کے لیے تو نہیں تھے آپ اگر ساری زندگی گدے پر ہی سوار کرتے تو لینڈ گرودر والے کو نمونہ کہاں سے ملتا ہے پرادو والے کو نمونہ کہاں سے ملتا ہے مرسل ڈیز والے کو نمونہ کہاں سے ملتا ہے تو میرے نبی نے آلی نسل کے گھوڑے سجد سکر سفحہ ورد یعسو یعقو یہ گھوڑوں کے نام ہیں جو خوبصورت آپ کا گھوڑا تھا ورد ورد نے گلاب کے پھول کو کہتا ہے کہ جیسے گلاب کا پھول سارے پھولوں میں نمائن نظر آتا ہے ایسے ہی وہ گھوڑا سارے گھوڑوں میں نمائن نظر آتا تھا سبحہ تیرنے کو کہتا ہے تو اس کا نام سبحہ تھا جب وہ دوڑتا تھا تو لگتا تھا تیر رہا تو آپ نے اپنی امت کے مالداروں کو بھی راستہ دی اور اپنی امت کے غریبوں کو بھی راستہ دی دفعہ سعید بن اپادہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنی ہے تو اگلے دن دیکھ جے چڑھے ہوئے آگئے کیا کیا ہے کہ یا رسول اللہ سو اونٹ زباہ کیے ہیں اور سر مغز پکا کے لائے ہیں آپ کیتے اٹھا کے لے جا اتنا اصراف کی ہے تیر مجھے شرم نہیں آتے اتنا اصراف کی ہے اس سے مسجد لن جاتی اتنا اصراف کی ہے اس سے غریب کی شادی ہو جاتی اتنا اصراف کی ہے اس سے فران کا علاج ہو جاتا تو آپ کہتے لے جا میں نہیں ختم کوئی نہیں کہے کہ اتنا اصراف اصراف سو اونٹ زباہ کر کے صرف مغز نکال کے پکایا ہے آپ کو کھلانا میرے نبی کو تو ایک اونٹ کا مغز ہی کافی تھا سو کیوں پکایا ہے اور آپ کریں مالداروں کو اجازت دی بڑی دعوت کرنے کی بڑی بڑا غلیمہ کرنے کی بڑی زیافت کرنے کی اور سو اونٹ اپنے جو 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 جل جو غریب ان سے کہ لے جاؤ سو اونٹ تقسیم کر دی تو صرف اس کا مغز نکال کہ اللہ کے نبی کو کھلائے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤں اب زندگی کے ہر خوبصورت پہلو پر نور نبوت چمک ہے ہفتہ نبوت چمک